بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرز ویلکم تیو میر چینل کوکنگ بن مینو تو آج ہم آپ کے لئے لیکر آئے ہیں مزیدار سہی الائچی بیکری بسکٹس کی ریسپی ہنجی تو اس ریسپے کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے تین جمعش کے برابر تل آپ نے ایک گرائنڈر کے اندر ڈال دی 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 ہے تل اس کے بعد ہم لیں گے بادام آئرمنڈ سے ہمیں چاہیے ہوں گے اور دھن ہمیں چاہیے ہوں گے مگس یہ تینوں ہمیں ڈال کر اور اس کے بعد ہم پلاسٹ اپنا انگیٹنے ڈالیں گے الائچی چار سے چھ چھوٹی الائچی آپ لے لیجئے گا اور ان تمام کو ہم پاودر بنا کر کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے اس کا دردرہ سا پاودر ہم بنائیں گے باریک ہمیں پاودر نہیں چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے پاودر ہونا چاہیے اور یہ پاودر آگے ہم استعمال کریں گے اب یہاں پر ایک بیتن کے اندر آپ کو ملٹ کیا ہو پانچ چمچ دیسی گھی آپ کو ڈالنا ہے اب اس کے جگہ جو بھی اویل آپ کے پاس اویلی بیل ہو آپ کو ڈال سکتے ہو اس کے بعد ہم ڈالیں گے تکریبن دس چمچ شگر پاودر چینی کا پاودر آپ نے بنا لینا ہے وہ آپ نے لینا ہے اب ان دونوں کو ہم اتنا اچھے سے مکس کریں گے کہ یہ کریم بن جائے گی تکریبن دس سے مدرہ مینٹ لگتار ہم مکس کرتے جائیں گے تاکہ یہ اچھے سے کریم بن جائے کافی پینٹنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور اس کے لاوہ اس کی کنسسٹینسی بھی آپ دیکھ سکتے ہو فل کریم بن چکی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے تکریبن تین چمچ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اسی بسکٹس میں خستہ والا ٹیسٹ جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے تقریبن ڈیٹھ کپ کے ورابر آٹا جو گھر میں نارمل آٹا ہوتے ہیں وہ ہم آٹا لیں گے اور ہم دیکھ سپون تقریبن ہم لیں گے بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پاوڈر ہم لیں گے اور جو ہم نے درائی پاوڈر پہلے گرائنڈ کر کے بنایا تھا وہ تمام پاوڈر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تقریبن ہاف کپ اور پھر ہم کریں گے اس کو اچھے سے مکس پہلے ہم ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑے تو پھر آپ دودھ کے استعمال کر سبتے ہو اس کی کنسسٹنسی کو صحیح کرنے کیلئے اب جیسا کہ یہاں پر ہمیں دودھ کی ضرورت پڑی تو ہم یہاں پر پھوڑا سا دودھ استعمال کر رہے ہیں دودھ آپ کا روم ٹیمپریچر کا ہونا چاہیے بینہ شگر کی ہونا چاہیے میٹھا نہیں ہونا چاہیے اور اس کو مکس کر کے کچھ اس طرح سے آپ نے گون لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے گون جائے گا جس طرح ہم نورمل گھر کا آٹا بناتے ہیں اس طرح آپ کو نہیں بنانا اس سے تھوڑا ہارڈ ہم رکھیں گے اور یہ بنا کر تقریباً دس سے مدرہ منٹ کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے ایک پین لے لینا ہے فیزہ پین ہم نے لیا ہے اس کو پہلے ہم اچھے سے گریز کر دیں گے بٹر کے ساتھ اور پھر ہم نے یہاں پر سکیپر پیپر رکھ کر اس کو بھی اچھے سے گریز کر لینا ہے گریزنگ کے لیے آپ بٹر کا استعمال کر سکتے ہو یافر آئل کا ہم یافر بٹر کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے جو بسکٹس کے لیے آٹا بنایا تھا وہ ہم لے لیں گے ایک آپ نے شوپر لے لینا ہے اور اس کے اندر اس طرح سے ڈال کر اس کو اچھے سے رول کرنے ہیں رول کرنے کے بعد ہم کچھ اس طرح سے اس کو سیٹ کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے شیپ میں آجے بسکٹس کے ایسی ٹیسٹ ہے جیسے برفی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اب یہاں پر اس طرح کرنے کے بعد یہ شیپ میں آ چکا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کی کٹنی ہے کٹنگ کٹنگ کے لیے ہم اس طرح سے اس کو کٹ کر دیں گے گھبرانا نہیں ہے بس آرام سے آپ نے اس طرح سے کٹ کر دینا ہے بڑے آرام سے سمودھ طریقے سے یہ کٹ جائے گا اس طرح سے آپ مارکٹ سے کیا بسکٹس لینا جب آپ گھر پر اتنی مزیدار بسکٹس خود بنا سکتے ہوں اس کے اندر جو لائچی کا ٹیسٹ جاتا ہے وہ بہت زیادہ ویورز مزیدار ہوتا ہے اس طرح سے جس کی شیپ ہے وہ بہت پیاری لگتی ہے اور اس طرح سے ہم نے تمام شیپ کے یہ بسکٹس کٹ لینے ہے یہ دیکھیں سب کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر اس کی شیپ دے دی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے ہم نے شیپ دے دی ہے اس کے بعد جو ہم نے پین کو گریز کیا تھا اس کے اوپر ہم نے یہ تمام بسکٹس اس طرح کے رکھ دینے ہیں آپ نے ان کو بلکل قریب قریب نہیں رکھنا فاصلے پر رکھنا ہے کہ یہ بھول جائیں گے اس لئے ہم اس کو تھوڑا سے دور پر رکھیں گے اس کے بعد جو آپ ڈرائی فروٹ اس کے اوپر ڈالنا چاہو وہ آپ ڈال سکتے ہو اس طرح سے کچھ درمیان پر ہم رکھ دیں گے رمضان کی افطاری میں بھی ہمارے دل کہتا ہے کہ کھانے کے بعد کچھ میٹھا ہو جائے تو اس وقت آپ چائے کے ساتھ یہ بسکٹس کھا سکتے ہیں اب یہاں پر ملک اور بٹر کو ہم نے مکس کر کے تھوڑا سا گرم کر دیا تھا اور یہ ہم اس کو اوپر اس طرح سے کچھ لگا لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جو ہماری بسکٹس ہیں وہ اکثر ڈرائی ہو جاتے ہیں تو ویسا نہیں ہی ہوگا اس کو لگانے سے اور اس کے علاوہ اس کا ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا اور بیکنگ کے وقت یہ اچھا سے بیک بھی ہو جائیں گے اور اس کے اندر شروع میں جو ہم نے ڈرائی پاورڈر بنایا تھا اس کی ویڈیسز کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزی کا آتا ہے آپ نے ڈرائیز کو ضرور کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ بسکٹس کیسے لگے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایک پتیلہ لینے اس کو گرم کر کے یہ بسکٹس اس طرح سیٹ کر کے ہم نے اس کو رکھ دینا رہے ہیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے یہاں پر یہ اچھا سے بیک ہو چکے ہیں تو بس ہم اب اس کو الگ نکال لیں گے اب ہم نے ڈی شوٹ کر دیا ہے ویورز آپ دیکھ سکتے ہو کتنے مزیدار لگ رہے ہیں یہ دکھنے بھی تو مزیدار ہے ہی ساتھ میں کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کمس سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تک تک لیے ٹیک کیر اللہ حافظ انجوئی